آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاک عمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا خرم اقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں پینوالخوامی خبریں چودہ مائی کو ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان ترک صدر رجب طیب بردوگان نے اپنے سابقہ منصوبے کے مطابق چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ ترکیہ میں تباکون زلزلے کے باوجود صرف تین مہینے بعد پولنگ ہوگی اس خودر دیافت کے نتیجے میں پینتالیس ہدا سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو گئے صدر رجب طیب بردوگان نے بدکو پارلیمنٹ میں اپنی حکمران جماعت آخ کے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوم چودہ مائی کو وہ کرے گی جو ضروری ہوگا گزشتہ مہینے تباکون زلزلے کے بعد سے صدارتی اور پارلیمنٹ انتخابات کے نخاط کے ممکنہ وقت کے بارے میں متعذات اشارے مل رہے تھے کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ انہیں اس سال کے آخر تک ملتوی کیا جا سکتا ہے یا اٹھرہ جون کو شیڈل کے مطابق منعقد کیا جا سکتا ہے اس طباکون قدرتی آفت سے پہلے صدر رجب طریب پردوگان کے بغبولیت شہریوں کی زندگی کی بڑھتی ہوئی لاغت اور ترک کرنسی لیرہ میں مسلسل گراوٹ کی وجہ سے کم ہو کر رہ گئی تھی انہیں ملک کی جدید تاریخ کے بہلک ترین زلزلے پر اپنی حکومت کے ردعمل پر تنخیت کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان میں سپریم کورٹ نے کچھ نرمی کے ساتھ وقت پر انتخابات کرانے کا حکم دیا پاکستان میں سپریم کورٹ نے ایک منخصم فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ پنجاب میں انتخابات کے لیے صدر عارف علوی اور خیبر پختون خواہ کے پی ای میں انتخابات کے لیے گورنر غلام علی سے مشاورت کرے انتخابات نوید دن کی مقررہ مدت کے اندر کرائے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ نے بیس فروری کے صدر کے نو اپریل کو انتخابات کرانے کی فیصلے کو کل آدم خرار دیتے ہوئے گورنر کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ تائے کرنے کا حکم دیا چیف جیسیس عمر عطا بندیال جیسیس مریب اختر اور جیسیس محمد علی مزہر کے اکثری تفیصلے نے ای سی پی کو انتخابات کے لیے تاریخ تجویز کرنے کی اجازت دی جو کچھ عملی دشواری کی وجہ سے نو دن کی ڈیڈ لائن تک محدود ہوگی یہ استثناء اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ عدالت کو بتایا گیا تھا انتخابات کی تاریخوں میں تاخر کی وجہ سے ڈیڈ لائن کو پورا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا یونان میں ٹین حادثے میں مننے والوں کی تعداد ارتیس ہو گئی انتھنوس وسطہ یونان میں منگل کی رات دو ٹینوں کے عاملے سامنے ہونے والے تصادم میں مننے والوں کی تعداد بڑھ کر ارتیس ہو گئی جبکہ ستاور لوگ اب بھی اسپتال میں داخل ہیں یونان کے فائر ڈپارٹمنٹ نے بت کو اطلاع دی حاصل میں زخمیں ہونے والوں میں چھے افراد کو انتہائی نگے داشت کے یونٹ میں داخل کرایا گیا ہے مغربی انڈونیشیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کے گئے انڈونیشیا کے مغربی صبح سماترہ میں جمعیرات کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کے گئے ریکٹر اس کے لئے پر زلزلے کے شدت پانچ اچھائرہ چھے ریکارڈ کی گئی ملکی موسم موسمیاتی سائنس اور جیوفیزیکل ایجنسی بی ایم کے جی نے یہ معلومات دی موسمیاتی ایجنسی نے بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے مخامی وقت کے مطابق صبح چھے بچ کر پانچ منٹ پر محسوس کے گئے زلزلے کا مرکز پیسے سر سوراڈن یعنی جنوبی ساحل زلے سے چھتیس کلومیٹر جنوب مشرق میں اور سطح زمین سے بیاسی کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا ایجنسی کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں میں سونامی کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا زلزلے کے جھٹکے خریبی صبح جامبی میں بھی محسوس کے گئے اٹلی کے وزیراعظم پہنچی بھارت رائیسینیا ڈائلاؤگ میں ہوں گی مہمانین خصوصی اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی ہندوستان کے دو روزہ سرکاری دور پر نئی دہلی پہنچ گئی ان کے ہمراہ نائف وزیراعظم اور وزیراعظم انٹونیو تیانی اور ایک آلہ سطح تجارتی وفت بھی ہے وزیراعظم میلونی آٹھوی رائیسینیا ڈائلاؤگ دوہزاد تئیس میں مہمان خصوصی اور کلی دی مقرر ہوں گی دہلی پہنچی ہیں وہ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی کا ہوای اڈے پر مرکزی وزیر مملکت برائے سہد ڈاکٹر بھارتی پرمین پوان نے استخبال کیا دورے کے دوران وزیراعظم دردرمودی اور وزیراعظم میلونی دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے دنیا میں سب سے ستی روٹی فراہم کرنے والے ٹرپ ٹین ممالک سب کے سب مسلمان ملک ہے ایک روٹی کی سب سے زیادہ خیمت کے لحاظ سے امریکہ دنیا کے ممالک میں سر ریفرست ہے جہاں پانسو گرام کی تازہ روٹی کے خیمت تین اشاریہ دو ساٹھ ڈالر تک مہند گئی ہے اس کے بعد سوڈجلینڈ، آئسلینڈ، نوروے اور ننمارک کے خیادت میں شمالی یورپی ممالک ہیں ان ملکوں میں مذکرہ، بالا، وزن کی روٹی کی خیمت تین اشاریہ دو ڈالر اور دو اشاریہ آٹھ چار کے درمیان ہیں اسی انڈیکس میں عرب ممالک مضبوطی سے روٹی کی خیمت کے لحاظ سے سب سے سستے ممالک کے طور پر سامنے آئے ہیں عرب ممالک خطے کے زیادہ تر لوگوں کے لیے روز برا کے خوراک کو محفوظ بنانے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں ریسرچ کرنے والی کمپنی نیمبیو کے اعداد و شمار جن کا الاربیہ ڈاٹ نیٹ نے جائزہ لیا ہے اس کے مطابق تین اشاریہ ایک روٹی کی خیمت کے لحاظ سے سب سے سستا ملک بن کر سامنے آیا ہے تیونیس میں پانسو گرام وزن کی ایک روٹی کی خیمت سفر اشاریہ ایک چھوڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی اس کے بعد الجزائر میں روٹی سفر اشاریہ ایک چھڑ ڈالر میں مل رہی ہے تیسرے نمبر پر لیبیا میں یہی روٹی سفر اشاریہ تین پانچ ڈالر میں فروق ہو رہی ہے سستی روٹی کے اعتبار سے ٹوپ ٹن ملکوں میں پانچ عرب ممالک شامن ہیں مصر آٹھوے نمبر پر موجود ہے یہاں ایک روٹی سفر اشاریہ چار ایک ڈالر میں خریدی جا سکتی ہے نوے نمبر پر مراکش ہے جہاں روٹی کی خیمت سفر اشاریہ چار دو ڈالر ہے ترکیہ سستی روٹی کے اعتبار سے دسوے نمبر پر براجبان ہیں واضح ہے رینکنگ میں سب سے آگے موجود عرب ملکوں میں سے زیادہ تر اپنے بجٹ میں روٹی کی خیمتوں میں سبسیڈی دیتے ہیں امریکی وزر خارجہ بلنکن جی ٹونٹی جلاس کے لیے دہلی پہنچے امریکی وزر خارجہ ایٹرنی بلنکن جہاڑ شمبری کی رات جی ٹونٹی وزرائے خارجہ کے اہمہ جلاس میں شرکت کے لیے خوامی دارالحکومت دہلی پہنچ گئے یہ ملاقات یوکرین کے تنازع پر مغرب اور روس چین اتحاد کے درمیان کشید کی کپس منظر میں ہو رہی ہے جمعینات کو جی ٹونٹی میٹنگ میں شرکت کے علاوہ بلنکن وزر خارجہ از جی شکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کر سکتے ہیں ان کی جمعی کو کوارٹ وزرائے خارجہ کے جلاس میں بھی شرکت کا امکان ہے امریکی وزر خارجہ وزبکستان کے دہلی پہنچ گئے ہیں ادھر روس کے وزر خارجہ سرگئی لاوروف جی ٹونٹی وزرائے خارجہ کے جلاس میں شرکت کے لیے منگل کی رات دارالحکومت پہنچے تھے امریکی وزر خارجہ انٹرنی بلنگن فرانس سے کیتھرین کولونا چینی وزر خارجہ کی گینگ چرمنی کی انیلینیا بیر باک اور برطانوی وزر خارجہ جیمز کلیورلی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو بھارت کی میز بانی میں ہونے والے جلاس میں شرکت کرنے والے ہیں واضح ہے کہ اس بار جی ٹونٹی کی صدارت بھارت کو سوپی گئی ہے جی ٹونٹی میٹنگ میں شرکت کے کئی وزرائے خارجہ بھارت پہنچ رہے ہیں ایسے ہی دازہ در ان خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں یہ سیٹینجا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کلپنا خیال رکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لئے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, CosmoLite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC Blocks because of the structure saving. Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance And pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block. So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. CosmoLite, light up your life. CosmoLite, light up your life.